ہم کھیلوں کی ذرا بات کر لیتے ہیں پہلوانوں کے شہر کا روح کرتے ہیں گجنوالہ میں انٹر کلب ویٹ لفٹنگ چیمپنشپ کا انعقاد ہوا مقابلوں میں ہماری لڑکیوں نے بھی حصہ لیا ویٹ لفٹر شفق اور مسکان شجاعت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں سب سے پہلے تو آپ دونوں کو اسلام علیکم شفق اور مسکان اور میں گفتگو کا آغاز جو ہے اچھا ایک کا نام شفق ہے ایک کا نام مسکان ماشاءاللہ دونوں کا مسکرات سے تعلق دونوں کا ناموں کا لگتا ہے تو سب سے پہلے کیونکہ صبح ہوئی ہے اور صبح کو ہم کہتے ہیں شفق تو شفق آپ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں یہ بتائیں کہ لڑکیاں ان کو ہم نے ویسے تو سٹیرو ٹائپ کیا ہے کہ گھروں میں بیٹھیں اور یہ ساری چیزیں کریں لیکن آپ لوگ یہاں تک آئے اور ماشاءاللہ سے کتنا آپ نے ویٹ لفٹ کیا سب سے پہلے تو شفق آپ یہ بتائیں مجھے پلیز آپ دوبارہ بلیگا شفق مجھے بتائیں کہ آپ نے کون سی کٹیگری میں آپ کھیل رہی تھی کتنا ویٹ لفٹ کیا آپ نے میکسیمم میں نے کلین جرک لگائی تھی فیفٹی فائی فیٹ میں اور فیفٹی کیجی میں نے اٹھایا تھا واہ کیا بات ہے اور جو آپ کے ساتھ مسکان ہیں ان کو اگر میرا سوال سرو کریں کہ انہوں نے کتنا ویٹ لفٹ کیا میکسیمم میں نے فورٹی ویٹ میں میں نے بھی فیفٹی کیجی اٹھایا تھا شفق مجھے یہ بتائیں کہ اس طرف آنے کا شوق آپ کو کیسے ہوا کیا کوئی آپ کی فیملی میں تھا انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ادھر شوق کیسے لگا آپ کو آنے کا یہ شوق مجھے میرے بھائیوں سے آیا ہے میرے بھائی بھی ویر لیفٹرز رہ چکے ہیں ماشاءاللہ سوہیل برد زہیل برد تو میں نے کہا وہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ تم بھی آ جاؤ تو اس لیے پورا بل لگا رہے ہیں زور انشاءاللہ پاکستان کا نام ضرور روشن کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی تو ماشاءاللہ سو ینگ اور بلکل آپ نے پچاس کے جی اٹھا لیا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں مسکان کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی سین ہوا کہ آپ کو بھی گھر والوں نے اور کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں نہیں تم یہ نہیں کر سکتی ایسے یہ تم کیا کر رہی ہو جاؤ پڑائی لکھائی کرو نہیں نہیں شروع میں کہا تھا لیکن اب لیکن ہم نے ویڈیوز بارے دیکھی لڑکے ہم نے بولا کہ لڑکے نہیں لڑکے نہیں صرف کر سکتے ہم لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں ہمیں بھی حمد ہے انشاءاللہ ہم پاکستان کا نام ضرور روشن کریں گے بلکل اچھا مجھے یہ بتاؤ شفاق کہ آپ لوگ ویسے سٹڈی میں کیا کر رہے ہو کونسی کلاس میں پڑھ رہے ہو میں نے ابھی یعنی کہ اسی سال میں میں نے اپنا انٹر کمپلیٹ کیا اور انشاءاللہ گریجویشن میں میں نے جانا ہے اچھا اور آگے اسی اسی اسپورٹس کو کنٹینیو رکھنا ہے کہ پڑھائی میں آگے کرنا ہے کیا کرنا ہے دونوں اور ہائی بھی کروں گی اور ساتھ میں سپورٹس کو بھی لے کر چلوں گی یہ بات زبردست اچھا موسکان ویسے تو اس وقت تھوڑا سا ٹینشن میں آپ لگ رہی ہیں لیکن آپ تھوڑا مسکرائیں تھوڑا سا آپ نے ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی خدا نہ خاص تھا کوئی اب بے وکوفی کرے چھیڑ خانی کرنے کی آپ سے تو کہ پچاس ساٹھ گیجی کا لڑکا تو آپ یوں یوں آرام سے اٹھا لوگا ہے ایسا ہی ہے موسکان مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس طرح کے سپورٹس کے لیے آپ لوگ ڈائیٹ کیا رکھتے ہیں ویسے تو گجرہ والا پہلوانو دا شایر ہے جنابی علی کھاند دا تسی اعتمام جو ہے بڑا زبردست کر دے ہو بٹ اس سپورٹ میں سمجھتے ہیں کہ جی بڑا کھانا وانا پڑتا ہے تو اس کے لیے کتنی آپ ڈیلی ایکسرسائز کرتے ہو کیا روٹین رہتا ہے آپ کا ڈائیٹ کیا رکھتے ہو ڈائیٹ تو ہم نہیں کرتے ہم وہی روٹین سے جو ڈیلی کھانا کھاتے ہیں وہی کھاتے ہیں ہم کوئی ڈائیٹ نہیں کرتے جو ہمارا روٹین میں کھانا ہوتا ہے وہی کھاتے ہم اچھا اور مجھے آخر میں شفق یہ بتاؤ بچے کہ نو بڑ بھی ماشاءاللہ بھی آئے ہوئے تھے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا میڈل اپنے نام کیا تو ان سے آپ کی کوئی بات چیت ہوئی اور انہوں نے پھر کیا آپ کو کہا کیسے آپ کو سپورٹ کیا جی میری ان سے بات ہوئی انہوں نے کافی سپورٹ کیا انہوں نے کہا کہ لڑکیاں لڑکوں سے بہت آگے جا سکتی ہیں جو میں نے دیکھا ہے تو مجھے بہت خوش ہوئی کہ ہمارے اپنے بھائیوں نے ہم اتنا سپورٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جیسے میرے بھائی نو بٹ نے پاکستان کا نام روشن کیا انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں اپنا ملک کا نام کا روشن کروں گی اور مسکان آخر میں کیونکہ آپ نے بڑا کم بولا ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تسی اپنی ماں بولی پنجابی چی کھڑیا دونوں تھوڑا پیغام دیتے جاؤ کہ وہ بھی سارا کچھ کر سکتی ہیں اونلی فور بوائز نہیں ہے یہ گیم دستو مسکان کوئی اپنی پنڈ لڑکیاں بہت کچھ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے اٹس اوکے آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہی بہت بڑا ہے مجھ نہیں لگی ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں مسکان کہ آپ اگر کمفرٹیبل ہیں پنجابی بولنے میں تو اسی میں جو لڑکیاں ہیں ان کو یہ پیغام دیتی جائیں کہ جی آپ اگر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں آپ کے اندر ساری حمت ہے سب کچھ کر سکتے ہیں جی جی ہاں جی بالکل چھلے شفق مسکان تینکیو سو مچ آپ دونوں کا اور اٹس اوکے کیمرہ فیسنگ پہلی مرتبہ جب چیزیں ہوتی ہیں جو یہ کرتی ہیں لڑکیاں وہ بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہم ایڈیالائز کرتے ہیں باہر کے ممالک میں کہ جی امریکہ میں یوکے میں کچھ لڑکیاں کتنا اچھا سپورٹ کر رہی ہیں بٹ وینٹ کمس ٹو آر کلچر ہم کہیں نہ کہیں پیچھے سے دبے رہ جاتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے ہیں تو میں نہ صرف یہ کہ شفق اور مسکان کو مبارک بات دینا چاہوں گا بلکہ ان کے پیرنٹس کو ان کے بھائیوں کو بھی میں بہت بہت ان کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی اپنی بہن کا اور اپنی بچیوں کا ساتھ دیا اور ان کو یہاں تک لانے میں انہوں نے بھی بڑا پارٹ پلے کیا آگے بڑھتے ہیں